آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجو مندلی خان صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آج تھری ورند پرم میں خاتون قانون ساز ارکان کی قومی کانفرنس کا افتتاح کیا اور بھارت کی آئین ساز اسیمبلی میں خواتین کے رول کو سراہا جن میں سے تین کا تعلق کیریلا سے تھا وزیراعظم رندر موڈی حضرباد میں انڈین سکول آف بزنس میں فوس گریجویٹ پروگرام کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرنے والے ہیں وزیراعظم چننئی میں دوہزار نو سو ساٹھ کروڑ روپے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور اٹھائیس ہزار پانسو چالیس کروڑ روپے مالیت کے نئے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے وینے کمار سکسینہ نے دلی کے لیفٹینن گورنر کی حیثے سے حلف لیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے مہراشت کے ٹانسپورٹ محکمے کے وزیر انل پرپ کے ٹھکانوں پر شاپے ماننے کی کاروائی کی ہے مبیینہ منی لانڈرنگ کیس میں کرناٹک کانگریس کے صدر ڈی کے شک کمار اور دیگر افراد کے خلاف فردی جنگ بھی داخل کی ہے جمہو کشمیر کے کپوڑا ظلے میں سیکریٹی دستوں نے لشکر تیبہ کی تین دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے اور آج جکارتہ میں ایشیا کپ ہاکی کے آخری گروپ میچ میں بھارت انڈونیشیا کا سامنا کرے گا صدر جمہوریہ رامنات کوئن نے کہا ہے کہ بھارت کی جد و جہد آزادی سے ملک میں مرد و عورت کی برابری کی بنیاد رکھی گئی انہوں نے ان خواتین کے گران قدر رول کو یاد کیا جنہوں نے نو آبادیاتی نظام سے آزادی کے لیے انتھک لڑائی لڑی صدر جمہوریہ آج تریونان پرم میں خاتون قانونساز ارکان کی قومی کانفرنس کا افتتہ کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے جناب کوئن نے کہا کہ خواتین اب زندگی کے زیادہ چیلنج والے شعبوں میں داخل ہو رہی ہیں اور ایک باثر قوت کے طور پر خواتین نے ملک میں COVID-19 سے نمٹنے میں مدد کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے کیریلا کی خواتین کو باختیار بنانے کے اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آئین ساز اسیملی کی پندرہ خواتین میں سے تین کا تعلق کیریلا سے تھا کیریلا قانونساز اسیملی کامپریکس میں کیریلا کے گورنر عارف محمد خان نے افتتہی اجلاس کی صدارت کی اس موقع پر ریاست کے وزیرعالہ پینرائی ویجین ان کی وزارتی کانسل کے ارکان سپیکر ایم بی راجیش اپوزیشن لیڈر وی ڈی ستھیشن اور ارکان اسیملی بھی موجود تھے ہمارے نوانگار نے بتایا ہے کہ اپنی نویت کی اس پہلی کانفرنس میں مختلف ریاستوں کے تعلق رکھنے والی خاتون ارکان پارلمنٹ ارکان اسیملی اور سپیکرز شرکت کر رہی ہیں وزیرعظم درندر موڈی حدرباد کے دورے کے لیے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پہنچے جہاں تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیل سائی ساؤنڈ راجن ریاستی وزیروں، سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور دیگر اے اعلی اہلکاروں نے وزیرعظم کا خیر مقدم کیا اس موقع پر ریاستی بی جے پی رہنماؤں نے جناب موڈی کا شاندار استقبال کیا جناب موڈی انڈین سکول آف بزنس کے بیس سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کریں گے اور دوہزار بائیس کے پوسٹ گریجویشن پروگرام کی گریجویشن تقریب سے خطاب کریں گے وزیرعظم اس موقع پر امدہ کارکردگی کے سلے میں سکولرز کو تمغے بھی عطا کریں گے وزیرعظم کے حدرباد کے دورے کے لیے سیکریٹی کے وسی انتظامات کیے گئے ہیں بلک کے بنیادی ڈھانچے کو زبردست تقویت دینے کی خاطر وزیرعظم دنندر موڈی آج شام چنہی میں ایک تقریب کے دوران اٹھائیس ہزار پانس تو چالیس کروڑ روپے مالیت کے چھے کلیدی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے وہ پانچ پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کریں گے جنہیں دوہزار نو سو ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل کیا گیا ہے سبھی گیارہ پروجیکٹوں پر کل اکتیس ہزار پانس سو کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے مکمل کیے گئے کچھ پروجیکٹوں میں چنہی کے مضافاتی علاقے میں تمبارام اور چھینگل پٹو کو جوڑنے والی تیسری بڑی گیج لائن شامل ہے ان پروجیکٹوں میں پچھتر کلومیٹر طویل مدورائی تھینی ریل گیج کو بدلنے کا پروجیکٹ بھی شامل ہے جو پانچ سو کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہوا ہے وزیراعظم پردھان منتری آباس یوجنا کے شہری زمرے کے تحت چنہی میں لائٹ آوس پروجیکٹ کے حصے کے طور پر ایک سو سولہ کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیے گئے ایک ہزار ایک سو باون مکانات کی کنجیاں مستفیدین کو سوپیں گے وہ چودہ ہزار آٹھ سو ستر کروڑ روپے مالیت کے چنہی بینگلیورو ایکسپریس وے کا سنگے بنیاد رکھیں گے جو تمیلناڈو، آندھر پردیش اور کرناٹک کے حصوں کا احاطہ کرتا ہے وزیراعظم اٹھارہ سو کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیے جانے والے چنہی ایک مور، رامیشورم، مدوری، کٹاپڑی اور کنیا کماری میں پانچ ریلوے سٹیشنوں کی تظیم کاری سے متعلق کامکاج کا بھی افتتح کریں گے وزیراعظم رندر مودی کل نئی دلی کے پرگتی مدان میں صبح دس بجے بھارت کے سب سے بڑے ڈرون فیسٹیول بھارت ڈرون محصف کا افتتح کریں گے وزیراعظم کسان ڈرون پائلٹس کے ساتھ باتچیت بھی کریں گے وہ کھلے ائر ڈرون کرشمات کا بھی نظارہ کریں گے اور ڈرون نمائش سینٹر میں سٹارٹ اپس کے ساتھ باتچیت کریں گے اس دو روزہ بھارت ڈرون محصف کے دوران سولہ سو سے زیادہ مندوبین شرکت کریں گے بہت سے سنتی سربراہان، سرکاری اہدداران، غیر ملکی سفارتکار، پبلک سیکٹر یونٹ کے نمائندے، پرائیویٹ کمپنیوں اور ڈرون سٹارٹ اپس کے نمائندے بھی محصف میں شرکت کریں گے اور بھارت کی شہری ہوابازی کی شعبے کے بارے میں تبادلے خیال کریں گے نمائش میں ستر سے زیادہ نمائش کار، رونز کی نمائش کریں گے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں جناب بنے کمار سکسینہ نے دلی کے لیفٹینن گورنر کی حیث سے ذمہ داری سبھار لی ہے دلی ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس وپن سانگھی نے آج راج نباس میں ایک تقریب تدوران جناب سکسینہ کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا وہ دلی کے اکیسویں لیفٹینن گورنر بنے ہیں اس سے پہلے جناب سکسینہ خادی اور ویلیج انڈسٹریز کمیشن کے چیئرمن کے عہدے پر فائز تھے دلی کے لیفٹینن گورنر کے عہدے سے انیل بیجل کے استیفے کے بعد سجر جہمہوریہ رامنات کووین نے وینے کمار سکسینہ کو نیا لیفٹینن گورنر مقرر کیا تھا پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کی تحت اب کوویٹ سے بچاؤ کے ایک سو باندھے کروڑ بیاسی لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں کل تیرہ لاکھ تیرہ ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ مہاراشت کے ٹرانسپورٹ محکمے کے وزیر انیل پرپ کے ساتھ تھکانوں پر چھاپے باننے کی کاروائی انجام دے رہی ہے زمین کے ایک سعودے کی کیس کے سلسلے میں تلاشی کی یہ کاروائی کی جا رہی ہے اس سے پہلے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے انیل پرپ کو طلب کیا تھا اور کئی ٹھکانوں کی پوچھتاج کے بعد انہیں گھر جانے دیا گیا تھا ڈیریکٹریٹ نے ان کے خلاف کالیدھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام کے قانون کی فوجداری دفعات کے تحت نیا کیس درج کیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں کرناٹک کانگریس کے صدر ڈی کے شک کمار اور دیگر افراد کے خلاف فرد جرم داخل کی ہے کالیدھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام کے قانون کے مختلف دفعات کے تحت دلی کی ایک عدالت میں شکایت درج کی گئی ہے مبینہ ٹیکس چوری اور حوالہ لیندین کی بنا پر شک کمار اور دیگر افراد کے خلاف داخل کی گئی انکم ٹیکس محکمے کی چار شیٹ کی بنیاد پر یہ کیس درج کیا گیا ہے انکم ٹیکس محکمے نے شک کمار ان کے ساتھ ہی ایس کے شرمہ پر تین دیگر ملزموں کی مدد سے حوالہ چینل کے ذریعے بے حساب بڑی رکومات منتقل کرنے کا الزام آئیت کیا ہے جمہو کشویر میں کپوانہ زلے کے جمعہ گن گاؤں میں آج صبح حفاظت دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر تیبہ کے تین دہشتگرد مارے گئے ہیں حلاق ہونے والے دہشتگردوں کی شناخت کی جا رہی ہے جن کے قبضے سے اسلحہ اور گولی باروت سمیت قابل اعتراض اشیاء برامت ہوئی ہیں آئی پیل ٹرکٹ میں کل اہمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں کولیفائر ٹو میچ میں روائل چیلنجز گندورو کا مقابلہ راجستان روائل سے ہوگا اس میں جیتنے والی ٹیم فائنل میں گجرات ٹائٹنز کے ساتھ کھیلے گی جکارتہ میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کے آخری گروپ میچ میں آج بھارت کا مقابلہ میزبان انڈونیشیا سے ہوگا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام پانچ بجے شروع ہوگا اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک پرتبہ پھر ستی جہمہوریہ رامنات کوویند نے آج تیرون پرم میں خاتون قانونساز ارکان کی قومی کانفرنس کا افتتح کیا اور بھارت کی آئین ساتھ اسیمبلی میں خواتین کے دول کو سراہا جن میں ستین کا تعلق پیرلہ سے تھا وزیراعظم درندر موڈی حدرباد میں انڈین سکول آف بزنس میں پوسٹ گریجویشن پروگرام کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرنے والے ہیں وزیراعظم چننئی میں دو ہزار نو سو ساٹھ کروڑوپے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتح کریں گے اور اٹھائیس ہزار پانچ سو چالیس کروڑوپے مالیت کے نئے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے بنے کمار سکسینہ نے دلی کے لیٹنین گورنر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے اور انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے مہراش کے ٹرانسپورٹ محکمے کے وزیر انیل پرپ کے ٹھکانوں پر چھاپے ماننے کی کاروائی کی ہے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں کرناٹک کانگریس کے صدر ڈی کے شپ کمار اور دیگر افراد کے خلاف فرد جن بھی داخل کی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بولٹن ختم ہوا